دورنا القرآن و دیننا الإسلام ارکانه جلیل دعائم الفدیل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدْدَكِرْ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا سورة الحجر حجر لکھا ہوا دیکھیں وہ غلطی ہے وہاں حجر تو حجر تو پتھر کو کہتے ہیں تو یہاں اصحاب الحجر سے مراد ہیں سمود اور انٹرنیٹ پہ آپ نے ان کا نقشہ بھی دیکھا ہوگا اور یہ مدینہ منورہ کے شمال میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے مدائن سالح مدائن سالح تو آج بھی یہ بستیاں موجود ہیں بڑی بڑی امارتیں یہ لوگ بناتے تھے اور پتھر کو تراش کے چھٹان کو تراش کے اس کے اندر اپنے گھر بناتے تھے انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو پوری تصویر سامنے آ جائے گی آپ کو تو مدینہ منورہ یہ بڑی چار سو بیس قوم تھی تو مدینہ منورہ اور جو ہے یہ مدائن سالح کا جو فاصلہ ہے چار سو بیس کلیمیٹر ہے یعنی جدہ سے آپ جائیں نا جدہ سے مدینہ جائیں نورت میں جدہ سے جائیں یا مکہ سے آپ جائیں شمال میں چار سو کلیمیٹر پر مدینہ ہے اور مدینہ سے چار سو بیس اوپر جائیں تو یہ مدینہ سالح سالح سلام کی بستیاں مہاں آپ کو ملیں گی چونکہ اس میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں چوتھے پرگراف میں یہاں ان کا ذکر آیا ہے صحابہ حجر کا اس لئے صورت کا نام صورت الحجر رکھا گیا یہ بھی آخری دور میں مکہ میں نازل ہوئے پانچ پرگراف ہیں اور یہاں دیکھئے یہاں آفاقی دلائل ہیں دوسرے پرگراف میں یہاں انفوسی دلائل ہیں یہاں جزا و سزا کے تاریخی دلائل ہیں اور یہ تمہید ہے یہ اختتامی ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل کہنے والے اور قرآن کا مزاق اڑانے والے مستہزین اور مجرمین کی حلاکت کی دھمکی ہے اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں تسلی ہیں ہدایات ہیں اور دعوت و تبلیغ کے احکامات دیئے گئے ہیں وہاں حاصل کلام ہے اچھا یہ آفاقی دلائل ہے اب یہ میری کتاب میں کچھ دلائل کا ذکر ہے ذرا سن لیجی آپ ذرا اس کو سمجھ لیجی ایک ہوتے ہیں آفاقی دلائل آفاقی دلائل آفاقی دلائل کا مطلب ہے ایکسٹرنل ایویڈنس یہ بیرونی شادتیں ہوتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان پر غور کرو زمین پر غور کرو پہاڑ پر غور کرو پانی پر غور کرو بارش پر غور کرو ان کو ہم کہتے ہیں آفاقی دلائل سلیے آفاقی دلائل سے کوئی چیز ثابت کی جاتی ہے مثلا یہ بارش ہے بارش یہ کہہ رہی ہے کہ قیامت آئے گی کیونکہ بارش کے دو پہلو ہیں بارش کے دو پہلو ہیں یہ جزا بھی دیتی ہے یہ سزا بھی دیتی ہے بارش سے کھیت سہراب ہوتے ہیں کسان خوش ہو جاتا ہے فصلے لیلہ آتی ہیں اور بارش سے لوگ ہلا کر دیا جاتے ہیں سلاب آتا ہے تو بارش میں جزا کا سبق بھی ہے اور سزا کا سبق بھی ہے ہوا ہے آفاقی دلائل کو سمجھئے پہلے قرآن کے قرآن میں جو دلیل ہیں پھر میں تفصیل نہیں بتاؤں گا یہاں اجمالی طور پر ایک ہی جگہ بتا دیتا ہوں بعد میں آپ پھر ہم صرف کہہ دیں گے آفاقی دلائل ہوا ہے ہوا کے بھی دو پہلو ہیں ہوا کے اندر جزا کا سبق بھی ہے سزا کا بھی ہے ہوا جب تیز چلتی ہے تو تیری یاد آتی ہے تھنڈی ہوایں شام کی جی کو جڑا کے رہ گئیں تھنڈی ہوا چلتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے آپ کا اور یہی ہوایں فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں لوگ مر جاتے ہیں طوفان آتے ہیں جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے زمین بھی زمین جو ہے زمین آپ کو غلہ بھی فرام کرتی ہے پانی بھی فرام کرتی ہے سونا بھی اور پیٹرول بھی جزا کا پہلو بھی ہے زمین کا سزا کا پہلو بھی ہے یہی زمین آپ کو دھسا دیتی ہے یہی زمین آپ کی قبر بن جاتی ہے ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں آفاقی دلائل کہتے ہیں اچھا دوسری چیز ہوتی ہے انفسی دلائل انفسی دلائل کا مطلب ہے انٹرنل ایویڈینس اللہ میں اقبال نے کہا ہے اپنے من میں ڈوب کر باجہ سراغ زندگی تو قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے تم ذرا سوچو اپنے آپ پر تم کس چیز سے پیدا کیے ہوگئے تم معمولی نتفے سے پیدا کیے گئے ہو نتفے کی سائز کیا ہوتی ہے نتفے کی نتفہ ایک نتفہ جو ہوتا ہے نا اس میں کہتے ہیں کئی لاک جرسوں میں ہوتے ہیں کئی لاک جرسوں میں ہوتے ہیں تو عورت کا ایک انڈا ہوتا ہے ایک انڈا ہے مہینے میں عورت صرف ایک انڈا پیدا کرتی ایک انڈا مہینے میں ایک انڈا اور بعض دفعہ جو ہے دو انڈے بھی ہو جاتے ہیں تو ٹوئنز پیدا ہو جاتے ہیں ایک انڈا ہوتا ہے اس کئی لاک جرسوں میں مرد کے ایک انڈے کے طرف گھومتے ہیں کئی لاک میں سے ایک بھی اگر اس سے لگ جائے انڈے کے اوپر حمل ٹھائر جاتے ہیں تو اور اس کی سائز کیا ہوتی ہے وہ جو ایک جرسومہ جا کے لٹک جاتا ہے جس کو قرآن نے آلک کا ہے آلک لٹک جاتا ہے اس کے اوپر اس کی سائز کیا ہوتی ہے ایک انچ کا فورٹی ٹو تھاوزنڈ حصہ ون بائی فورٹی ٹو تھاوزنڈ تو یہ انفسی دلائل ہے تم جو ہے نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہتے ہو اور اس کے بعد پورے پچی سال کے اندر جو ہے پورے انسان بن جاتے ہو پھر زمین میں تکبر دکھاتے ہو بڑی چیز سمجھتے ہو ہو کیا تم اللہ کے سامنے کیا ہو پہلے کیا تھے لَمْ يَكُنْ شَيْعَمْ مَسْكُورَ تو قرآن جو ہے انفسی دلائل دیتا ہے اور یہاں پر آدم اور ابلیس اور مارک خیر و شر سے جزا اور سزا کا قانون بتایا گیا ہے غلطی دونوں نے کی آدم نے بھی نافرمانی کی ابلیس نے بھی نافرمانی کی لیکن آدم نے توبہ کی تو ایک سزا کا مشتاق ہو گیا ایک جزا کا مستاق ہو گیا دونوں کو فریڈم آف چوئیس دی گئی ہے دونوں کو آزادی اختیار فرام کی گئی ہے ایک جنت میں جائے گا ایک دوزخ میں جائے گا اچھا ایک حدیث میں آپ کو صحیح مسلم کی بتانا چاہتا ہوں اور سے سنو صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر کوئی بستی ایسی ہو جس میں کوئی گناہ کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو حالات کر دے گا اگر نیک لوگوں کی بستی ہو اور کوئی گناہ کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو حلاق کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی توبہ کرے گی استغفار کرے گی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جاگل کرے گا کیا بات مالو ہوئی اس سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو غلطی نہ کرے ہم سب گناہ گار ہیں آپ بھی گناہ گار ہیں میں بھی گناہ گار ہوں ہم نے بڑے گناہ بھی کیے چھوٹے گناہ بھی کیے ہر آدمی گناہ گار ہیں ہر آدمی خطاکار ہیں لیکن اللہ کو محبوب بندے کون ہیں جو توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اب آجائیے جزا و سزا کے تاریخی دلائل دیکھئے یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے یہ لوت علیہ السلام کا قصہ ہے یہ اصحاب العقاق کا قصہ ہے یہ جو ہے قوم سمود یا اصحاب الحجر کا قصہ ہے تاریخ کیا کہہ رہی ہے دیکھئے جزا و سزا کے بارے میں ریوارڈ این پنشمنٹ کے بارے میں تاریخ کیا کہہ رہی ہے جو سرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے جزا کے لئے آکے انہوں نے کہا کہ آپ کو بڑھاپے میں ایک بیٹا اسحاب دیا جائے گا تو بڑے خوش ہو گئے ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہو گئے انہوں نے پوچھا فاماخت بکو اچھا آپ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ اب کہاں جائیں گے آزے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو خوش خبری سنا دی نا اب ہماری اگلی ہمارا جو مشن ہے وہ لوت علیہ السلام کی قوم کو جا کر تباہ کرنا ہے یعنی وہی فرشتے جو جزا کی قبر لے کر آئے تھے وہی فرشتے لوت علیہ السلام کے اوپر عذاب مسلط کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے تو فرشتے بھی دو کام کرتے ہیں رحمت بن کے بھی نازل ہوتے ہیں عذاب بن کے بھی نازل ہوتے ہیں جزا اور سزا دونوں پہلو ہوتے ہیں اس کے اب آجائیے یہ لوت علیہ السلام کے قصے میں بھی انجینا اللہزین آمنو وانجینا آلہ لوت اللہ نے کیا کیا جو ہومر سیکشولز تھے ان کو تباہ کر دیا اور جو حضرت لوت سے کہا اہل ایمان کو لے کے رات تو رات اس بستی سے نکل جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے ان کو بچا لیا اللہ تعالی نے جو اہل ایمان کو بچا لیا اور لوت علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافروں سے ملی ہوئی تھی وہ پھر ہلاک کی گئی ہو نبی کی بیوی تھی ہلاک کی گئی وہ تو اس کے بعد آجائیے یہ جو اصحابِ حجر تھے جو قومِ سموت تھی صالح علیہ السلام کی قوم تھی اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب انہوں نے اونٹنی کو زباہ کر دیا تو اللہ نے ان کو تین دن کی محلت دی فَتَمَتْتَوْفِدَارِهِمْ سَلَا سَتْآئِيَا کھاؤ میں آج کرو تین دن اس کے بعد تین دن میں جتنے اہل ایمان تھے حضرت سالح کی پیروکار تھے وہ بستی چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے اس کے بعد جو ہے اللہ کا عذاب ان پر آگئے اور نبی کریم صاحب ہم جب طبو کیلئے جا رہے تھے تو اس راستے سے گزرے اور فرمایا کہ یہ عذاب یافتہ علاقہ ہے یہاں رکو نہیں ٹھہرو نہیں چلے جاؤ یہاں اس راستے سے آپ کا گزروں اور آخر میں پھر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ پیرگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں تسلیح ہدایت دعوت اور تبلیغ کی ہدایت ہیں تو اب دیکھیں یہ مصمون کو دیکھ لیجئے آفاقی انفسی اور تاریقی دلائل سے قانون جزا اور سزا اور آخرت کا اثبات مشرقین کو ہلاکت کی دھم کی کافروں کے دباؤ اور دنیا پرستی سے بچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دعوت اور تبلیغ کا کام جاری و ساری رکھنے کی ہدایت دی گئی یہ ہے جو ہے اس پوری صورت کا خلاصہ موسیقی